ناظرین اس ویڈو میں ہم آپ کو لاہور کے چوبرجی باغ کے بارے میں بتانے والے ہیں ناظرین اس ویڈو کو آپ نے کمپلیٹ واج کرنا ہے چوبرجی دراصل مغلیہ باغوات میں انتیائی ممتاز اور وسیع ترین باغ کا دروازہ تھا جو مغل شہزادی زیب النیسا سے منصوب ہے اس تاریخی عمرت کے چار منار ہیں اور اسی منصبہ سے اس کا نام چوبرجی رکھا گیا ہے اٹھارہ سو تن تالیس میں آنے والے شدید زلزلے میں شمال مغربی منار کو نقصان پہنچا اور یہ منحدم ہو گیا جبکہ مرکز حصے میں درادیں پڑ گئیں اس کی ممکن حد تک دوبارہ سے تعمیر کی گئی اور یہ تقریباً مغلیہ دور کی حالت میں دوبارہ بحال کیا گیا اس تاریخی عمرت کی تعمیر نو کا قام محکمہ آثار قدیمہ نے انیس سو ساٹھ میں مکمل کروایا چوبرجی میں منفرد طرز تعمیر دیکھا جا سکتا ہے جو مغلیہ اور قدیم اسلامی طرز تعمیر کا حسین امتظا جائے اس تاریخی عمرت کی ممتاز حصیت اس کے مناروں کی وجہ سے آئے جو برے صغیر پاک و ہند میں کہیں بھی دوسرے عمرتوں میں دیکھنے کو نہیں ملتی بہت سے تاریخ دانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان مناروں پر گمبت بھی تعمیر کیے گئے جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے مگر ان گمبادوں کی کوئی نشانی دیکھنے کو نہیں ملتی اور اینٹیں اسلامی طرز تعمیر کی نشاندہ ہی کرتی ہیں جو برے صغیر میں کئی عمرتوں جیسا کہ لال قلعہ بادشیہ مسجد وغیرہ میں لگائی گئے جو برجی کی عمرت جنگ کی تون مجود ہے مغلہ دور کی حسین یادگار ہے لیکن اس کے اردگرد بڑے اشتہار تجارتی مراکل اور ملتان روڈ کے رش کی وجہ سے اس کی خوبصورتی متصر ہے انیس سو پینسٹھ میں ڈاکٹر اجاز انوار نیروز نامہ پاکستان ٹائم کے ایک مضمون میں تہرئر کیا جو برجی کا سب سے خوبصورت حصہ اس کے چہار منار سے مماثلہ تھا ہے یہ بلکل اسی طرز کے چہار منار ہیں جو حیدر آباد دکھن میں پندرہ سو اکانوے میں محمد کلی نے تعمیر کروائے تھے جو حیدر آباد میں چار شہراؤں کے ملاب کو ظاہر کرتا تھا یہ شہراؤں ہیں حیدر آباد کے قدیم شہر میں بڑھتی چلی جاتی ہیں بعد میں اسی طرز کے منار جانگیر کے مقبرے میں بھی تعمیر کیے گئے یہ یادگار در حقیقت باغ زیب النساء کا داخلی دروازہ ہے زیب النساء پادشاہ اور رنگ زیب عالمگیر کی سیبزادی تھی اس باغ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ کبھی یہ نمہ کورٹ سے لاور شہر کے مرکز کی جانب شمال میں توسیر شدہ باغ تھا اب اتنے وسیع پائمانے پر اس باغ کے فائلہ ہو کے کوئی نشانات بھی دیکھنے کو نہیں ملتے کیونکہ ابادی روز بروز بڑھ رہی ہے موسیقی موسیقی